علیم خان برینڈ ہے اور برینڈ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا وہ الیکشن لڑے نہ لڑے وہ لوگوں کے کام آنے والے آدمی ہے علیم خان کسی بھی پارٹی میں جائے ہمیں دراصل علیم خان سے پیار ہے عوام کا دکھ رکھنے والے ہیں اور وہ عوام کی خدمت کے لیے ہر ٹیم حاضر ہوتے ہیں ہر گھر کو پیسے دے رہے ہیں فی سبیل اللہ ووٹو کی خاطر نہیں علیم خان صاحب کا جو ووٹ ہے نا وہ ان کی اپنی کارکردگی کا ووٹ ہے پاکستان سٹوریز کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار قریشی اس وقت موجود ہے لاہور کے حلقہ این نے ون ون ایٹ کی پی پی ون فور نائن میں یہ علاقہ ہے دربار بی بی پاک دامن کا ناظرین آج یہاں پر آئی پی پی اور پی ایم ایلن کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الیکشن دو ہزار چوبیس آنے کو ہیں تو چلتے ہیں ان کے ووٹروں کے پاس ان کے سپورٹروں کے پاس اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ علیم خان اور پی ایم ایلن کی جیت سے کتنے پورا مید ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہونے والا جو سی ایم پنجاب ہے وہ عبدالعلیم خان ہوگا سر دو جماعتوں نے جبھی ڈالی ہے عوام کو کوئی سکون ملے گا انشاءاللہ یار امیس پہ دنیا قیم ہے تو جو علیم خان صاحب ہے نا وہ ویسے ہی مسیح آدمی ہے وہ الیکشن لڑے نہ لڑے وہ لوگوں کے کام آنے والے آدمی ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں دکھ درد میں بھی آتے ہیں وہ علیم خان صاحب نے یہاں پہ بہت کام کی ہے علیم خان صاحب کے کام گنوانے شروع کر دی ہیں تو وہ تکہ ختم ہوتے ہی نہیں ہے اگر انہیں سی ایم پنجاب بنایا جائے تو شباز شریف کے ریکارٹ توڑیں گے انشاءاللہ سی ایم پنجاب بنیں گے انشاءاللہ سی ایم پنجاب بنیں گے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ ماں نے ایسا اور بیٹا پیدا نہیں کیا جیسا علیم خان ہے علیم خان برینڈ ہے اور برینڈ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا اگر انہیں سی ایم پنجاب بنائے جائے تو شباز شریف صاحب کے ریکارٹ توڑیں گے دیکھیں دی شباز شریف بھی ماں نے ایک ہی پیدا کیا ہے ایڈمسٹر جو ہے نا وہ شباز شریف اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ علیم خان کے علاقے میں آپ نکلے ہوئے ہیں تو یہاں علیم خان کی جیت یقین نہیں ہے لیڈر اچھا ہے علیم خان اور ویسے بھی وہ سیاست سے ہٹکے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے اس کی بہت ساری خدمات ہیں اچھا اگر وہ اتنے خدمت کہا رہے ہونے اگر انسی ایم پنجاب نائے تو کیا شباز شریف کے ریکارٹ توڑیں گے تلکل توڑیں گے کیونکہ جو کام جو ضرورت ہے لوگوں کی نیڈ ہے وہ اگر وہ پوری کر رہا ہے بغیر کسی عدے کے تو لازمی سی بات ہے جب اختیارات آئیں گے تو وہ لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کرے پہلے میں انہوں نے کافی سارے ادھر کام کی ہیں پانی کے مسائل کے لیے انہوں نے فلٹر پرانٹ لگوائے ہوئے چار پرانٹ اس علاقے میں انہوں نے لگوائے ہوئے ایک ڈسپنسری بھی بنوائی اور وہ آگے بھی انہوں نے کہا کہ مزید کام کریں یہ فلکل ضرور ملے گا کیونکہ علیم خان صاحب نے تو پہلے ہی یہاں پہ بہت ریلیج دیا تو اب وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے لازمی بات ہے اور زیادہ علیم خان صاحب نے پی ٹی آئی میں بڑا وقت گزارا ہے وہاں بھی بڑا کام کیا ہے تو کیا جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے ہمیں دراصل علیم خان سے پیار ہے علیم خان کسی بھی پارٹی میں جائے علیم خان کام کرتا ہے ہمیں یہ نہیں کہ پارٹی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انہیں اگر سی ایم پنجاب بنائے جائے تو کیا شباز شریف کے ریکارٹ توڑ سکیں گے سارے ریکارٹ توڑ دیں گے میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے ریکارٹ توڑ دیں گے امید ہے کرچہ مل کے کام کریں گے تو مل بانکی ہوگا مل کے رہنا چیئے کام کریں گے تو کچھ بنے گا بہت شروع سے بہت کام کرتے ہیں اس الگے کے لئے اور آگے بھی کریں گے تو انشاءاللہ میں امید ہے کہ وہ سی ایم پنجاب بنیں گے تو کیا شباز شریف کے ریکارٹ توڑیں گے دیکھیں جی شباز شریف صاحب بھی اپنی جگہ بہت اچھے کام کرتے رہے ہیں اس کے تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے بڑا بہترین انہوں نے لور کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن علیم خان صاحب کو بھی نہیں کہا سکتے ہیں وہ جب آئیں گے اس پہ کیا ردیہ مر رہے گا وہ تو پھر بعد میں بڑا چلے ہیں پہلے ہم دونوں ایک دوسرے میں آپس میں پچھلے الیکشن میں کافی جوڑتور ہماری ہوئی تھی بڑی نرازگی تھی بڑی مخالفت تھی ہماری لیکن جب ہم نے عوام کا سوچ ہے نا کہ عوام کو کیسے رلیف ملے گا اس لیے پھر مل بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ تیہ کیا کہ جو عوام کی خدمت عوام کے دکھ کو سمجھنے والا ہے ہم اس کو بوڑ دیں اپنا اور اس میں ہم یہ عمضہ شباز صاحب ہیں ہمارے ایم اینے ہیں ایم پی وہی تھے تو اب سیڈ جسمنٹ ہوئی ہے علیم خان صاحب کو ہمارے اپنا نونلی کا جو کینڈڈٹ تھا ہم نے ویڈرو کروایا اور خان صاحب کو اس لیے ساتھ جسمنٹ کی ہے کہ خان صاحب ہی عوام کا دکھ رکھنے والے ہیں اور وہ عوام کی خدمت کے لیے ہار ٹائم حاضر ہوتے ہیں کیا علیم خان صاحب سی ایم پنجاب بننے جا رہے ہیں جی یہ تو جب الیکشن ہوں گے پارٹی پوری مکمل ہوگی بین کریں گے اس کے بعد بیٹھ کے جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ بیٹھ کے ہم تیہ کریں گے سر بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کبل از وقت ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تو انشاءاللہ جیسے ہی انشاءاللہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے سیڈ جسمنٹ یہاں پر کی گئی ہے تو انشاءاللہ ہمارے قائدین ہیں جنہوں نے ہمیں آج ملایا یہاں پر ہم ان کی کمپین بھی کر رہے ہیں ساتھ مل بیٹھ کر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی پارٹی ہی کرے گی کہ ان کو کیا بہتر لگتا ہے کس علاقے کے کوئی بنیادی مسائل کیا ہیں لیکن بنیادی مسائل تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پر ایک ہی ہے وہ غربت ہے جو بلیس لوگ ہیں کیونکہ جو حالات ملک کے سارے تین چار سال میں ہو چکے ہوئے ہیں اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ابھی ٹائم لگے گا اچھا ایپی پی کے پاس اور پی ایم ایل این کے پاس آپ جو نیا منشور انہوں نے بنایا ہے اس کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو جو مہنگائی ہے بیسیکلی مہنگائی اور غربت آپ اسے کور ریلیٹڈ ہیں کور لنکڈ ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے مہنگائی کو کم کرنے کا دیکھیں جی پہلی بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ طریقے استقام اور مسلم جنگ نون نے ایک جو ہے وہ جوائنڈ اپنے آپ کو کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ جو لوگ ملک کیلئے بہتری چاہیں گے مہنگائی کو دھور کریں گے تب ہی تو یہ آپس میں کولیبلیشن ہوئی ہے ورنہ ابھی آپس میں ملتے ہیں نہیں یہ اسی لیے ملے ہیں کیونکہ مائنڈ ملتے ہیں جس کا اچھے کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ طلب بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل ہو گیا یا کوئی مادہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ابھی یہ جو سلسلہ چاہ رہا ہے سیاست کا اس میں کوشش کر رہے ہیں بلاول صاحب کے جن میں بجاب میں اینٹری کر لوں اینٹری کے لیے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے جو پچھلی قومت ابھی پندرہ مہینے انہوں نے کی ہے سولہ مینے اس میں وہ فل سپورٹر تھے وزیر حارجہ تھے تو کیا بلاول بٹو کو اس طرم کی نظر آئے تھا نونلی کی حامیہ علیم خان پچھلے کئی سال سے جون سے ورث میں ہیں اور دوسری باجی ہے کہ بلکل دوڑ سکتے کیونکہ بندہ وہ ہونا چاہیے جو کام کرنے والا اور آپ کے اہل علاقہ سے اہل ملہ سے آپ پوچھ سکتے کہ کب سے ان کے کام یہاں پہ جاری ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے جب وہ پنجاب کے سی ایم آنگے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کچھ کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا آپ کا نام کیا ہے مزمی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کا پسند دیدہ لیڈر کون ہے نواز شریف تو اگر نواز شریف وزیراعظم بن جائیں تو کیا ہمارے ملک سے غربت اور مہنگائی ختم ہو جائے گی ہو جائے گی آپ کا نام کیا ہے تو آپ کو کون سا لیڈر پسند ہے علیم خان یا نواز شریف نواز شریف نواز شریف پسند ہے تو اچھا جی آپ کے یہ بچے ہیں آپ ماشاءاللہ انہیں بڑی سیاسی پسیرت دے رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس حلقے کے عوام کے مسائل کیا ہیں مسائل ایک تو وہ گائس کے ہے گائس نہیں آتی وہ سیدھے لین جو خراب ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے تیسرے نمبر میں مہنگائی ہے وہ تو ہر طرف ہی ہے اچھا علیم خان صاحب میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ مہنگائی اور گربت کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ منسٹر پنجاب کا اگر وہ سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں تو کیا شباہ شریف کے ریکارٹ توڑ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے توڑ دیئے انہوں نے بہت گریبوں کو تعاون کر دیں ہر گھر کو پیسے دے رہے ہیں فی سبیل اللہ وہ ٹو کی خاطر نہیں مسلمی قنون نے علیم خان صاحب سے جو سیٹ اجسمنٹ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ علیم خان صاحب علیم خان صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہت خدمت بھی کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی نے علیم خان صاحب کو چونے ہیں اس حلقے کے لیے پی پی من فور نائن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ آپس میں انہوں نے مل بیٹھ کے پاکستان کا جو مستقبی اللہ اس کو کیسے سمارنا ہے وہ سوچا ہے علیم خان صاحب نے پی ٹی آئی میں وقت گزر ہے جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں کیا وہ علیم خان صاحب کو ووٹ ڈالیں گے دیکھیں جی علیم خان صاحب کا جو ووٹ ہے نا وہ ان کی اپنی کارکردگی کا ووٹ ہے انہوں نے پہلے بھی اس علاقے میں بہت سے ڈولمنٹ کے کام کی ہیں اور اب جو وہ کام کریں اگر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ وہ پانچزار بے کسی سے لیں گے اور ووٹ وہ کسی کو دے دیں گے تو ایسا ہر اگز نہیں ہے علیم خان صاحب کے جو محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں ان سے تو کوئی نہیں نکال سکتا تو اس کا مضبط پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی انہیں ووٹ دیں گے جی پی ٹی آئی کے سپورٹر انشاءاللہ وہ بھی ووٹ دیں گے جی ناظرین آج آئی بی بی اور پی ایم ایل این کا ایک مشترکہ سیاسی جلسہ ہے یہاں پر دربار بی بی باگ دامن بزار میں یہاں پر ہم نے آج ان کے ووٹروں اور سپورٹروں سے بات کی ان دونوں سیاسی جماعتوں کے جو ووٹر اور سپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے اس حلقے کی عوام کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے اور اگر سی ایم پنجاب علیم خان صاحب کو لگا دیا جائے تو وہ پنجاب کی تاریخ کے کامیاب ترین سی ایم پنجاب ہوں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرامین مدسر باس بودلا کو اجازت دیجئے خدا حافظ